کہ آئندہ کوئی سیاسی رہنمہ کل کو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب وزیراعظم بن جائے تو کل کو اگر کسی بندے کی اس طرح ریشت کی باری آتی ہے تو وہ بھی پھر پندرہ سو دو زارڈہ ہیزار بندہ بلالے میں اس کی ایک بہت بڑی ایزامپل ٹی ایل پی کی دینا چاہوں گا یہاں پہ ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں ان کو ریشت کرنے کی جب باری آئی تھی تو وہ نہیں بلا سکتے تھے وہاں پہ وہاں پہ دس پندرہ بیس زار یہ ایک کال کی مار تھی وہ بلا کے لا کے کھڑا کر دے تھے آجو احمد کر لو ریشت کرنے دی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے پھر بھی اپنا ریشت کروایا اپنے آپ کو تو یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے آپ کو آپ کی گرفتاری وہاں پہ کوٹ نے کہی ہوئی تھی آپ نے اس سے انکار کر دیا آپ نے اپنے کارکنوں کو زخمی کروا دیا بہت سے کارکن زخمی ہو گئے چیزیں جلا دی گئیں جاڑیاں چاڑیاں وغیرہ ہر چیز کو آگ لگائی گئی بلکل پچیس مہی والا جس طرح سین بنا تھا بلکل اس طرح کا سین ہوا لیکن یہ کوئی پریسیڈنٹ اچھا نہیں سیٹ ہوا اب عمران خان صاحب کتنی دیر تک اپنی اس گرفتاری سے بچ سکتے ہیں یہ تو وقتی بتایا گا لیکن ابھی تک ساڑھے گیارہ بجے جو ہے ہم یہ ابھی جب ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ نگران وزیراعلا نے جو ہے ایک ہنگامی اجلاس رات بارہ بجے بلا لیا ہے کیا گفتگو ہوتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ابھی تک ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے عمران خان صاحبی تک گرفتار نہیں ہو یہ ٹوٹل صورتحال ہے جو میرے پاس انفورمیشن تھی کبوتروں کے ذریعے وہ ہم نے یہاں تک آپ کو پچھائی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملا